بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانی یوٹیوب چینل میں آج میں بہت ہی مزے کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو ہے چکن ویجیٹیبل رول تو یہ آپ رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں عام مطلب سنیکس بھی بنا سکتے ہیں سنیکس کے طور پہ بھی تو ان کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی تو جس سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تین کپ میدہ لے لیا ہے یعنی کہ آدھا کلو اس کے بعد میں نے اس کے اندر 1 ٹی سپون نمک شامل کر دیا ہے اب میں اس کی ایک سوفٹ سی ڈو تیار کر لوں گی آپ نے نہ ہی زیادہ سوفٹ گون ہے اور نہ ہی زیادہ سخت اس نے نورمل سی ڈو تیار کرنی ہے اب میں اس کو اوپر سے کور کر کے تقریباً 10 منٹ کے لیے رکھ دوں گی آٹا اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے اب میں اس کے بلکل چھوٹے چھوٹے سے پیڑے کر لوں گی تو آپ اس کے جتنے چھوٹے چھوٹے پیڑے کریں گے اتنی ہی اچھی اس کی پٹیاں بنے گی تو اس طرح سے آپ نے برابر اس کے چھوٹے چھوٹے باؤل بنا لینے ہیں یہ دیکھیں سارے پیڑے میں نے تیار کر لیے ہیں اب میں ان کو ایک ایک کر کے برابر بیل لوں گی تو آپ نے چھوٹی چھوٹی اس کی روٹیاں بیل لینی ہے تو برابر بیل لینی ہے آپ نے روٹیاں ساری یہ دیکھیں اتنے سائز کی ساری روٹیاں میں نے بیل لینی ہے اب آپ نے پانچ پانچ کو جوڑنا ہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر میں آئل لگا دوں گی اس کے بعد میں اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کروں گی تو آپ نے چھنی کے ساتھ ہی اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کرنا ہے چھنی سے ہر طرف برابر لگتا ہے یہ میدہ اب اس کے اوپر میں یہ روٹی رکھ دوں گی تو میدہ آپ نے لازمی ڈسٹ کرنا ہے نہیں تو یہ آپس میں چپکی رہیں گی اترے ہی نہیں پانچ پانچ کو میں اکٹھا اسی طرح جوڑ لوں گی پھر سے یہ دیکھیں میں آئل لگا رہی ہوں اس کے بعد میں میدہ ڈسٹ کروں گی اور اسی طرح کرتی جاؤں گی تو ساری پانچ پانچ روٹیاں میں اکٹھی اس طرح جوڑ لوں گی جتنا پتلا آپ اس کو بے لیں گے اتنی ہی اچھی ہماری رول کی پٹی تیار ہوگی تو کچھ لوگ اس کو مانڈا پٹی بھی بولتے ہیں اب توا جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے بڑا سا میں نے توا لیا ہے اب اس کو ہلکا سا ہی سیکھ دلوانا ہے زیادہ نہیں پکانا تو ہلکا سا سیکھ جائے تو اس کی سائٹ سینج کرتے نہیں ہے اسی طرح دونوں سائٹوں سے ہلکا سیکھ لینا ہے یہ دیکھیں الگ ہونا شروع ہو گئی ہے پٹیاں میں اس کو اتار لوں گی چولے سے اب اس کو الگ کر لوں گی تو جو پٹی آپ کو لگے یہ اتر نہیں رہی تو آپ نے اس کو ہلکا سا دوبارہ سیکھ لینا ہے توا جو ہے وہ چولے کے اوپر ہی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو دوبارہ تھوڑا سیکھا تھا تو ساری پٹیاں میں نے تیار کر لی ہیں اب ہم اس کی سٹفنگ تیار کریں گے رول کی تو سٹفنگ تیار کرنے کے لیے میں نے چولے پہ ایک دیکھچی رکھئے اس کے اندر میں تقریباً 2 ٹیبل سپون ککنگ آل شامل کر دوں گی یہ دیکھیں تقریباً 2 ٹیبل سپون ہے اب میں اس کے اندر 1 ٹی سپون لسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون ادرک کا پیسٹ اور اس کو میں ایک منٹ کے لیے ہلکا سا بھون لوں گی اور اب یہاں پہ میں نے تقریباً ایک پہ چکن لیا تھا جس کو میں نے اس طرح سے چھوٹا چھوٹا سٹریپس میں کاٹ لیا ہے اب میں اس کا کلر چینج ہونے تک ہلکا سا بھون لوں گی یہ دیکھیں بلکل وائٹ ہو جائے گا یہ چکن اب یہاں پہ میں نے ایک کپ بند گو بھی لی تھی جس کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے ایک ہی کپ میں نے شملا مرچ لی تھی اس کو بھی میں نے لمبا لمبا کاٹ لیا ہے ایک ہی کپ میں نے گاجر لی ہے اس کو بھی میں نے باریک کاٹ لیا ہے سٹریپس میں اب میں ان کو ہلکا سا ہی بھونوں گی آپ نے بہت زیادہ اس کی بھونائی نہیں کرنی نہیں تو یہ گل جائیں گی ان کو میں نے کرنچی ہی رکھنا ہے زیادہ گلانا نہیں اس کے بعد میں 1 teaspoon نمک ایڑ کر دوں گی تو 1 teaspoon میں نے اس کی ڈو کے اندر جب میں نے آٹا گھونڈا تھا تب ایڑ کیا تھا اور 1 teaspoon اب ٹس کے بعد میں نے 1 teaspoon پسیوی کالی مرچے ایڑ کی ہیں 1 teaspoon میں نے کٹیوی لال مرچے 1 teaspoon سویا صورت 1 teaspoon سرکا 8 teaspoon چلی صورت ہلکا سا بھون لیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے 1 teaspoon میں نے کون فلور لیا ہے اس کو تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو ہلکا سا پکا لوں گی اور تو پانی جب ڈرائی ہو جائے کون فلاور والا تو آپ نے اس کو چولے سے اتار دینا ہے اور بلکل تھنڈا کر لینا ہے تو تھنڈا کرنا لازمی ہے نہیں تو ہمارے جو رول ہیں وہ پھٹ جائیں گے تو یہ دیکھیں سٹفنگ جو ہے ہماری تھنڈی ہو چکی ہے اب میں نے یہاں پہ تقریبا 1 ٹیبل سپون میدہ لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے میں اس کا ایک گھول سا تیار کر لوں گی پتلا سا اس طرح سے اور اب یہاں پہ میں ایک پٹی رکھوں گی اس کے ایک کنارے پہ آپ نے تقریبا 1 ٹیبل سپون سٹفنگ ڈالنی ہے آپ کو جتنی سٹفنگ پسند ہے آپ اس حساب سے ایڈ کر لیجئے گا اب اس کے کناروں پہ یہ جو میں نے گھول تیار کیا تھا یہ لگا دوں گی اور اس کو فولڈ کروں گی اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح سے آپ نے دو دفعہ فولڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ جو اس کے کنارے ہیں ان کو آپ نے برابر رکھنا ہے رول کے اوپر اور اس طرح سے موڑتے جانا ہے تو یہ دیکھیں کتنا آسان اور کتنی جلدی سے یہ رول جو ہے وہ بن گیا ہے تو اسی طرح آپ نے سارے رول تیار کر لینے ہیں میں پھر سے آپ کو ایک اور تیار کر کے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آجے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ جو رول ہے وہ مطلب پیک کرنے کا نہیں طریقہ پتا تو میں اس لیے آپ کو دوبارہ سے بتا رہی ہوں اسی طرح یہ دیکھیں اسی طرح میں سارے رول تیار کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے سارے رول تیار کر لی ہیں اب میں اس کو ایک باکس میں ڈال دوں گی یہ جو رول ہے ان کو فریز کر لوں گی تو یہ ریسپی میں نے رمضان میں بنائی تھی اور کچھ تھوڑے سے میں نے بچا لیے ہیں وہ میں فرائی کروں گی تو یہ بہت بڑے بڑے ہیں آپ چاہیں تو نارمل سائز کے بھی بنا سکتے ہیں تو لیجئے بہت مزے دار چکن ویجیٹیبل رول ہمارے تیار ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی پسند آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ